اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان رسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ڈیک اینڈ بزنس اپ آج کس پیڈیو میں دوستوں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کاروباری دنیا سے موصول ہوتی ہوئی ہمیں تازہ درین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویلو اور میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے مارکٹ میں آتی ہوئی تبدیلی کو فالو کیا جائے اسی کے ساتھ ساتھ دوستوں میں آپ سے شیئر کروں گا بہت اہم نیوز کہ کیا مارکٹ میں دوہزار تئیس کا آغاز ہونے سے پہلے ہمیں کوئی بڑا کریش دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ یہ اب تک کا سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے گائز اس کے پیچھے کیا وجہات ثابت ہو سکتی ہیں اگر ایسا رہتا ہے تو یقینا مارکٹ ایک نئے ایرہ میں انٹر ہو سکتی ہے تو ان سبی چیزوں کا میں ذکر آج اس ویڈیو میں کروں گا آپ نے کہا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹفکیشن مزتا ہو تو بھائی لائکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کے بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ میں 2 سے 3 بلیون ڈالر کی سرمایہ کاری کا جو اضافہ ہے وہ مسلسل کنٹینیو ہے اور مارکٹ کے جو مین آلٹ کوئنز ہیں وہ یہاں پر کسی حد تک کوئی پرفارمس دیتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے لیکن اس کے پیچھے وجہات آپ سے میں شیئر کرنے والا ہوں پہلے ہم بات کریں گے دوستو بی ٹی سی ڈومینس کی جو ہر اور کے بعد یہاں پر سٹرونگ ہوتا دکھائی دے رہا ہے بی ٹی سی کے پرائز میں دوستو 200 ڈالر کا پینڈ آن مسلسل یہاں پر چلتا ہوا دکھائی دیا ہمیں اور اگزیکٹلی ایتھیریم کی بھی سیم صورتحال ہے ایتھیریم اپنے پرائز میں 12 20 سے زیادہ کا ہائی لے کر نہیں آ سکا ہم بڑھتے ہیں گائز بی این بی کی طرف اس لاشٹ 12 اور میں مارکٹ میں جائری بات ہے یہ جو بگ ہم دیکھ رہے ہیں جو مسلسل آ رہا ہے اس کا تعلق ایک تو 25 دسمبر سے ہے ٹھیک ہے کیونکہ 25 دسمبر جب بھی ہر سال آتی ہے مارکٹ کے اندر اسی طرح کا پینک یا خاموشی سمجھنے دیکھنے کو بلتی ہے اور ریزن کہ ہمیشہ جو پورا یعنی کہ آورسیز سسٹم ہے جتنی بھی آورسیز عوام ہے یعنی کہ ہم یورپین کنٹری کی بات کریں انگلینڈ کی امریکہ کی تو وہ پورے سال انہی دنوں کی تیاری میں لگے رہتے ہیں کیونکہ یہ ان کے ہالیڈے ہیں ٹھیک ہے یہ سات سے آٹھ دن میں ایسا نہیں ہے کہ مارکٹ کے اندر کے مومن نہیں ہوگی ہو بھی جاتی ہے اب پشلے سال کو اگر میں کمپیر کروں آج کے دن سے تو 27 دسمبر کو مارکٹ اپنا سب سے بڑا بوسٹ لگانے میں کامیاب ہو گئی تھی پچپنہ ہزار ڈالر کا خیر ابھی مارکٹ میں ایسا کچھ اگر ہو بھی جائے تو اس میں کوئی ایسی کوئی ناممکنات بھی نہیں ہے لیکن ہم چلتے ہیں یہاں پر 12 وار کی سپورٹ اور رزستس کے اکورڈنگ سو گائز کل رات سے لکھے اب تک بی این بی پہلے تو دوستو کریش کرتا گیا ٹھیک ہے بی این بی نے 243.90 کا لو لگا دیا آفٹر دیٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مینڈ نائٹ میں اکثر مارکٹیں جو ہیں وہ ڈاؤن کر جاتی ہیں تو صبح کے اگاہ سے لکھے اب تک بی این بی نے 246 کا ہائی دیا ہے 246 اشاریہ 20 کہہ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اس کے ہائی کے بعد جو سپورٹ اور رزستس میں نے آپ سے شیئر کی تھی دوستو وہ گائز تھی 238 سے 248 اب اس وقت جو مارکٹ کی صورتحال ہے اس میں ایک ہم بڑا کریش دیکھ سکتے ہیں کیونکہ سوال ہے کہ کیا سال 2023 آگاز ہونے سے پہلے ہمیں مارکٹ میں کوئی ڈاؤن فال دیکھنے کو مل سکتا ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کیونکہ مارکٹ اس طرح کا بیہیوئر ہی نہیں دے پاری جس طرح کا ہونا چاہیے تھا اور نو ڈاؤٹ اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے دوستو ریزن یہ ہے کہ ابھی ہونگ کانگ میں میرے پاس وہ نیوز موجود ہے لیکن میں شورٹر ٹائم کی وجہ سے آپ کو مین چیزیں یہی پہ بتا دیتا ہوں کہ ہونگ کانگ میں ایک کرپٹو ایکسچینج ہے لوکل لیول پہ اس نے وہاں پر 30 سے 40 ملین ڈالر کا لوگوں کا جو بڑھ رہا تھا وہ ہارڈ کر دیا اور اس کے بعد ان کے اوپر انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو گئی اور ان کے پکڑے جانے کے بعد ہم نے مارکٹ میں دیکھا کہ پھر سے ایک مارکٹ میں چھوٹا سا پینک دیکھنے کو ملا اب بات یہ ہے کہ سال دوہزار تئیس شروع ہونے کو ہے چاند دن باقی ہیں اور ایکسچینجز کے یہاں پر پول کھولتے چلے جا رہے ہیں ایکسچینجز جو ہیں وہ بیڈلی ایکسپوز ہو رہی ہیں تو جب تک ایکسچینجز دیسی طرح بیڈلی ایکسپوز ہوتی رہیں گی مارکٹ کے اندر ہمیں چھوٹے چھوٹے ٹریش اور ریکووریاں دیکھنے کو ملے گی لہٰذا آگے کی بات کرتے ہیں دوستو تو یہ ایک مین ریزن ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے کہ یہ جو سمجھ لیں اب بائناس جیسی جو کرپٹا ایکسچینج ہے وہ تو اپنے یہاں پر پروو آف ریزر پیش کر رہی ہے ٹھیک ہے ہر چیز پروائیڈ کر رہی ہے اب اوکی ایکس نے اس وقت یہ جو میری اب تک کی معلومات ہیں اس کے مطابق اوکی ایکس نے پچھلے ایک ماہ میں دو بار اپنے پروو آف ریزر پیش کرتی ہیں لیکن دوسری جانب کچھ انیلسسٹ ہیں ان کا یہاں پر بیان آتا ہے جی کہ آپ کسی کے بھی پروو آف ریزر پر یقین نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے پروو آف ریزر پر ہم یقین نہیں کرتے تو پھر پیچھے کچھ رہی نہیں جاتا مارکٹ کے اندر کچھ بھی نہیں رہ جاتا کہ جب اگر پروو آف ریزر پر بھی ہم یقین نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے دوستو یہ ایک پینک اب جو کھل کے سامنے آ چکا ہے سال دوہزار بائیس اس مارکٹ کے لیے اسی لیے بھی بدترین رہا کہ سارو کے جو اس طرح کے پردہ پوشیاں تھی وہ بھی اوپن ہو گئی اور ایک طرف سے یہ بہتر بھی ہے کہ جو کرپٹو انویسٹرز تھے جو کرپٹو کا چام دیکھ کر کرپٹو کی طرف آتے تھے انہیں یہ بھی پتا چل گیا آئی دن ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں ان کا اصل میں مستقبل کیا ہے بین بی کی سپورٹ اندزسترز سے آغاز کرتے ہیں بین بی کی سپورٹ بن رہی ہے اس مارکٹ میں 236-236-249 یہی اس کے لیے ایک لیول رہ سکتا ہے مارکٹ میں اور اگرے بارہ گھنٹوں میں ہمیں کبھی بھی کسی بھی وقت ایک بڑا ڈاؤن فال دیکھنے کو مل سکتا ہے جو قریب چار سے پانسو ڈالر کا ہو گیا یا اس سے زیادہ کا یہ میں آپ سے ویڈیو کے لاسٹ میں جا کر کے ڈسکس کروں گا مارکٹ میں جو آلٹ کوئن کی پوزیشن رات کو دوستوں میں بہتر ہوتی دکھائی دے رہی تھی ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ چاہے وہ پولیگون میٹک ہو چاہے وہ پولکا ڈوٹو سبھی کے یہاں پہ جو لیولز ہیں وہ کونٹینیوزلی ڈاؤن کر رہے ہیں یعنی کہ سولانہ جو 11.80 پہ جا چکا تھا اس میں بھی کل رات سے لے کے اب تک 50 سینٹ کی کمی ہوئی ہے تو یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر آلٹ کوئن کی جو شامت ہے اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اب بات کرتے ہیں XMR کی XMR نے رات 140 کا 200 پھر ایک بار لو لگایا اور 140 سے 143 کے درمیان اس کی جو ہے ٹریڈ چلتی رہی یعنی کہ 3 ڈالر کی اس کی ورث اور سپورٹ اس کی ہمیشہ کتلا 138 تک ابھی تک قائم دائم دکھائی دے رہی ہے فردر میں جن آلٹ کوئن کی پرائس میں مضبوطی دکھائی دے رہی ہے سٹل وہ ہے آٹم ایتھیریم اور بی سی ایچ یہ تینوں ایتھیریم مطلب ایتھیریم کلاسک ان تینوں ٹوکن نے پچھلے 12 گھٹوں میں اپنے والیم کو ریکوور تو نہیں کیا لیکن یہاں پر اپنے آپ میں کسی حد تک مضبوطی شیئر کی ہے مارکٹ میں اپنے پاؤں سمجھ لے کے جمانے میں فردر اوکے بی کی بات کرتے ہیں اوکے بی مسلسل اس مارکٹ میں دوستو ایک ہی اپنی سپورٹ بنا کر بیٹھا ہوا ہے کہہ سکتے ہیں آپ کے اکیس اشاریہ ستر اوکے بی نے لو لگایا گائز اکیس اشاریہ پینسٹھ کا ٹھیک ہے اکیس اشاریہ پینسٹھ کے بعد سے وہی سپورٹ جو اس کی مسلسل بن رہی ہے تو ٹوئنٹی ون پوائنٹ سکٹی فائی سے ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے درمیان اس کی سپورٹ نے دستہ چل رہی ہے فردر میں یہاں پہ اے پی کی تو سیم صورتحال ہے لیکن یہاں پہ میں بات کروں گا اب کوائنٹ کے بارے میں کوائنٹ گائز اوکے مارکٹ اگر گرتی ہے تو یہاں پہ اس کی دو سپورٹ مجھے بنتی دکھائی دے رہی ہے آئندہ بارہ گھنٹوں کے لیے اوکے سپورٹ دوستو اس کی کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو ابھی مارکٹ کے حالات ہیں وان اور ٹو کی سپورٹ کا ٹوٹنا کوئی تنی بڑی بات نہیں ہوگی اب اس کی نیکس سپورٹ کسی بھی وقت نائنٹی فور سے نائنٹی سکس ڈالر کی بن سکتی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے چام یہاں پہ تھوڑا سا کیا اچھا خاصا کام ہو رہا ہے فردر ڈیٹیل میں ای او ایس جو ہر مارکٹ میں اپنی پوزیشن بہتر کرتا چلا جا رہا تھا اس میں ڈاؤن فال تو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا لیکن ایک سٹک مسلسل آیا ہے ٹائم کے حساب سے سو یہ جو دن ہیں یہ بڑے اہم ہوں گے جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر یہ اس بات کی چھاب لگا دینا یہ مارکٹ رہے گی ہی یہ بھی ایک ہماکت ہوگی کیونکہ درمیان میں دوستو یہاں پر سیچڈے اور سنڈے ہے اور سیچڈے سنڈے اوپر سے پچیس دسمبر تو یہ سمجھ لیں مارکٹ میں نیلے پہ دیلے والا حساب ہے سو آگے بڑھتے ہیں گائز یہاں پر کیسی ایس کی پوزیشن رات کے نسبت کچھ بہتر ہوئی ہے اور ٹی ڈی 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 ابھی سٹل ون فورٹی فائب کا لو لگانے کے بعد ون فیفٹی پیس کے پرائز آتے مجھے دکھائی دے رہے ہیں اب یہاں پر ہم گائز بات کریں گے ڈیش کی فورٹی تھری ٹوانٹی سے یہ فورٹی فور کے قریب آ چکا ہے فورٹی فور کا بلکہ اس نے ہائی لگایا سو لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ آرام سے اکتالیس نوے تک کا لو لگا سکتا ہے اکتالیس نوے اس کی سپورٹ ہوگی یہاں پر مارکٹ کے لیے رونی اور نیو کی سیم پوزیشن ہے جی ایم ایکس نے بھی اپنا آپ منجا کر رکھا ہے لیکن جی ایم ایکس فورٹی ون پہ کبھی بھی اپنی سپورٹ جو ہے دوبارہ شوک کر سکتا ہے اور فورٹی ون اسی لیے کہ یہ اپنا آغاز ہی 38 سے کر چکا ہے جب ظاہری بات ہے کوئی ٹوکن اپنی میکس ریزسٹنس دیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پرانی سپورٹ بھی شو کرتا ہے تو اس کی سپورٹ دوستو مارکٹ کے اطبعہ سے فیلال یہی دکھائی دے رہی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو بیلنسر کی اور ایف ایکس ایکس کی رات ایف ایکس ایکس آپ کے سامنے دوستو ایٹی میں رینک پہ دیکھنے کو ملا اور اس کا والیم جو تھا وہ اچھا خاصا یہاں پہ بڑھ رہا تھا یعنی فریکس شیئرز اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کا والیم بھڑ تو نہیں رہا لیکن کم بھی نہیں ہو رہا اس کے پرائز جو ہیں وہ فور پوائنٹ ایٹی کا ہائی لگا کر دوبارہ فور پوائنٹ سیمنٹی پہ آیا ہے تو لہٰذا فیلال ہم ابھی ہم اسے انڈر اوبزورویشن رکھیں گے ہم دیکھیں گے کہ اس مارکٹ کے اندر ایف ایکس ایکس کوئی اپنی صورتحال کمپلیٹ کر پاتا ہے کہ نہیں دوسری جانب بی این ایکس کے جو ہمارے دوست ہیں جنہوں نے بی این ایکس میں جو کہ ہے بائنگ کی تھی انہیں اس وقت ایک سمجھ لیں کے ایک گوڈ نیوز ہے ان کے لیے کہ بی این ایکس اپنی کسی ہاتھ تک ریکاوری کرنے میں کامیاب ہوا ہے وہ بی این ایکس جس نے ففٹی فور ڈالر تک کا لو لگا دیا تھا یہ اس کا پچھلے دو سال میں تیسرا لو ہے اور یہ تین بار ریکاور بھی کر چکا ہے تو یہاں پر بی این ایکس جو ہے وہ تیزی سے ریکاور کر رہے ہیں تقریبا بی این ایکس سیونٹی ٹو ڈالر تک کا ہائی لگا کر ابھی تھوڑا سا ڈاؤن کیا ہے تو ایسا ہے کہ جن کے پاس پہلے سے ایولیبل ہے وہ یہاں پر بی این ایکس کو ہولڈ کر سکتے ہیں then otherwise میری آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ بی این ایکس کیونکہ ہائی لی والٹائل میں جا چکا ہے اور ادھر کوئن مارکٹ کے اپنے کوئن گیکوں نے بائن آس نے اس کے اوپر ایک سٹیکر لگا دیا ہے کہ جی اس میں جو ہے ٹریڈ کرنے سے پہلے آپ تھوڑا سا پر ریز کرنے تو یہاں پر فیلال یہ چیزیں آپ کے لیے بڑی اہم ثابت ہو سکتی ہیں بی این ایکس کو صرف آپ دور سے دیکھیں اور اس میں فیلال آپ کو اس کی سپورٹ انڈرزسس کو بھی فالو کرنے کی طرح نہیں ہے کیونکہ یہ بھی ریکوور کر رہا ہے ان دوستوں کے لیے جن کی پہلے سے اس میں سٹک نیس ہم دیکھ رہے ہیں اب آرتے ہیں گائز بی ٹی سو اور تیریم کے گینڈل چارٹ کی طرف سو نو بی آرندہ چارٹ اور بی ٹی سی گائز پچھلے بارہ گھنٹوں کی ہم بی ٹی سی کی یہاں پر پر فارمس کو ڈسکس کریں گے اور جس میں اس نے جو سب سے بڑا لو لگا ہے وہ سکسٹین تاؤزن سیون سیونٹی کا تھا یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ سیونٹی ڈالر کی بیٹکوائن کے پرائس میں جو ہے وہ مومنٹ دیکھنے کو ملی جسٹ سیونٹی ڈالر کی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دوستو فول ڈیک انڈل چارٹ میں کسی قسم کی کوئی مومنٹ بیٹکوائن میں دکھائی نہیں دے رہی لاسٹ جو سپورٹ بنی ہے جس نے مارکٹ کو اس لیول پر ہولڈ کر رکھا ہے وہ ہے دوستو یہ آج کی یہ بلش کینڈل یہ بلش کینڈل بھی نہیں ہے یہ بلش کا جسٹ ایک سائن ہے اب ڈیفینٹلی اس کی ریکاوری کے جو بیہائنڈ دا سکرین جو اثرات ہوتے ہیں وہ صرف چار گھنٹے کی کینڈل بتاتی ہے چار گھنٹے میں لاسٹ فور ون کو ہم دیکھیں گے ابھی کو نکال کر پشلی تین کو تو پشلی تین میں دو یہ کینڈل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ٹویزر ٹوپ کینڈل بن رہی ہے اسے ہم کائنڈ آف بلش ٹرینڈ بولتے ہیں کس سینس میں کہ ایک کریش لے کر آئی اور ایک ریکاور لے کر آئی تو ریکاور اور کریش میں صرف سیونٹی ڈالر کی مومنٹ رہی سکسٹین تھاؤزن سیونٹی اور سکسٹین تھاؤزن ایٹھ فورٹی یہ اس کی میکس جو ہے آپس میں اس کی ٹریڈنگ والیم رہا اور جو اس نے بہا مشکل جس ریزیسٹنس کو ابھی ٹچ کیا ہے وہ ہے سکسٹین تھاؤزن ایٹھ سکسٹی سو گائز یہاں پر مارکٹ میں کریش کے چانسز بن رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہائنڈ دا سکرین آپ دیکھیں کہ ایک کینڈل کریش کی درمیان میں دو ایک بڑی لائٹ سی بولش کی پھر کریش کی تو دو کریش کے تھیم کے اندر ایک لیول بن گیا ہے بی ٹی سی کے کریش کے تو ظاہری بات ہے یہاں پر ہم سکسٹین تھاؤزن فائی سیونٹی کو ظاہری بات ہے درمیان میں رکھیں گے اس سے ہم ابھی کچھ زیادہ یعنی کہ سمجھنے دور نہیں ہے ٹو سیونٹی کا یہ فرق ہے جو کسی بھی وقت دور ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور مارکٹ ہمیں دیفینیٹلی سولہ ہزار چار سو کا لو دکھا سکتی ہے یہاں پر اس کی سپورٹ جو کہ میں آپ سے مسلسل شیئر کر رہا ہوں اگر نہیں بنتی تو مارکٹ اور زیادہ ڈاؤن کر جائے گی اور کیونکہ ایسے کوئی اثرات دکھائی نہیں دے رہے پمپ ہونے کے تو ہماری پہلی جو پریفرنس ہوگی وہ کریش کی ہوگی پمپ اس میں اگر آتا ہے تو اس کے لیولز میں آپ سے شیئر کرتا چلا جا رہا ہوں پھر سے ایک مرتبہ ریپیٹ کروں گا کہ ہمیں کل سولہ ہزار نو سو پچاس کا ایک بار لیول دیکھنے کو ملا سو گائز یہاں پر موجودہ بیریش کینڈل جو بن رہی ہے اس کا کمپیریزن ہم پشلی تین سپورٹ سے کر سکتے ہیں گائز ایک سپورٹ تو اس کی بلکل ریسٹلی ختم ہوئی ہے ایک یہ اور تیسری یہ تیسری یہ جو سپورٹ ہے دوستو یہ پندرہ ہزار آٹھ سو کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو لیول اپنے پریبیس جا کر ٹچ کر سکتا ہے ایک پندرہ ہزار آٹھ سو ایک سولہ ہزار دو سو ان دو لیول کے اوپر بی ٹی سی کا کسی بھی وقت ہمیں گزر ہوتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ مارکٹ کا یہ جو سٹک ہے یہ لونگ ہوتا جا رہا ہے اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب جب مارکٹ اوور سٹے کرتی ہے کسی بھی لیول پر تو وہ اپنے پرانے سپورٹ لیول پر جا کر کہ ایک مرتبہ چہرہ ضرور دکھاتی ہے ان دوستوں کے لیے جنہوں نے یہاں پہ اور ریڈی فیوچر ٹریڈ فکس کر رکھی ہوتی ہے ان کی شورٹ ٹریڈ کو تو ظاہری باتہ تقویت ملے گی نہیں تو یہاں پر بعض اوقات مارکٹ کو پمپ بھی کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر شورٹ ٹریڈ کی تعداد زیادہ ہوئی تو بی ٹی سی کی مارکٹ پمپ بھی کر سکتی ہے اب پمپ کرنے کے لیے بی ٹی سی کا جو لیول ہوگا وہ ڈیفینٹلی کیونکہ کل ہم نے دیکھا یہ میں پہلے بھی آپ کو بتانے لگا تھا سولہ ہزار نو سو پچاس پہ مارکٹ جس ایک منٹ کھڑی رہی ایک یا دو منٹ چلے پانچ منٹ کر لیتے ہیں لیکن آج اگر مارکٹ سولہ ہزار نو سو پچاس پہ دوبارہ آتی ہے اور ہمیں دیتی ہے ریزسٹنس سکسی منٹ کی تو مارکٹ سترہ ہزار ساڑھے چار سو تک کا وقتی پمپ لگائے گی یہ پرمانٹ نہیں ہوگا سو اس درمیان اگر کوئی آلٹ کوئن موو کر سکتا ہے جو کوئی ٹریڈ دے سکتا ہے تو وہ جسٹ ایک اکیلہ ہے یونی سویپ ہوگا یا بی سی ایچ سو گائز آپ بڑھتے ہیں ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز آپ بات کر لیتے ہیں ایتھریم کی پرسو یعنی کہ میڈ نائٹ کے وقت ایتھریم نے چالیس ڈالر کا جو کریش کیا تھا وہ ریکاور کیا آفٹر دیٹ ایتھریم یہاں پر مسلسل ایک کی لیول پر سٹک ہے آج سوگے کا ایتھریم کا لوڈ ٹویلو فورٹین کا اور میکس ریزسٹنس ٹویلو ٹوانٹی کے دریانے میں دیکھنے کو ملی یہاں پر گائز کسی حد تک اس کی یہ جو فلڈے کینڈل چارٹ ہیں وہ بی ٹی سی سے منفرد ہیں یہاں ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کے پن بلش کینڈل دیکھنے کو ملی اس کے بعد ایک سپرنگ کینڈل اور اب ایک سٹوپر لگا ہے جسٹ لائک کریش کا اب یہاں پر کبھی بھی آپ فلڈے کینڈل چارٹ سے یہاں پر آئیڈیا نہیں لے سکتے کہ مارکٹ کیا رکھ اکٹیار کر سکتی ہے تو یہاں پر ہمیں جو دیکھنے کو مل رہا ہے جو میری اکل مجھے یہاں پر بتا رہی ہے گائز کہ ایتھریم جو ہے وہ یہاں پر کھڑے کھڑے ویک ہو رہا ہے اس کا یہاں پر مسلسل ویک ہونا کیونکہ اس کا والیم بھی گر رہا ہے اور فورٹی ایٹ پرسنٹ تک جا چکا ہے جو کل ففٹی ون پرسنٹ انگریز پہ تھا آج فورٹی ایٹ پرسنٹ انگریز پہ آ چکا ہے تو ظاہری بات ہے یہ سٹیٹس ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ مارکٹ کا روح کیا ہے ظاہری بات ہے آپ نے کل کو کسی بھی فائنانس کی مارکٹ میں کام کرنا ہو چاہے وہ آئل کی ہو گیس کی ہو سٹاک مارکٹ کی ہو کچھ بھی ہو اس میں سارا کام ہی والیم کا ہوتا ہے ورنہ کسی کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہوتی آپ نے جسٹ والیم دیکھنا ہوتا ہے کہ والیم کینڈلز کو کیا سپورٹ دے رہا ہے تو یہاں پر دوستو کریش کی ایک لاسٹ کینڈل جو بن رہی ہے یہ دو گھنٹے بعد اپنا چینہ نکال لے گی مارکٹ میں یعنی کہ ہماری ویڈیو کے دو گھنٹے بعد اگر ایتھریم آپ کو ٹویلو سیون پہ دیکھنے کو ملتا ہے ٹویلو سیون مطلب بارہ سو سات پہ تو اس کی صورتحال بدل سکتی ہے پھر نیکس تھرٹی منٹ کے اندر اندر آپ کو ایتھریم اگر ٹویلو ہنڈر کو کریش کرتا دکھائی دیتا ہے تو دیفنیٹی ہم ٹویلو سیونٹی اور لیول ایٹی کے لوگ کو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پر جا کے آج اس کی مارکٹ جو ہے زیادہ سے زیادہ پانچ یا آٹھ یا پندرہ ڈالر تک ریکور کرے گی آفٹر دیٹ یہ اپنا پرمنٹ جو گھر ہے وہ الیون سیونٹی پر ہی بنانے والی ہے تو یہ کچھ لیولز ہوں گے جو آپ نے اکورڈنٹو تا سیچویشن فالو کرنے ہیں اور گائز ایتھریم کے اس کے نیٹیو ٹوکن میں یہاں پر مجھے کسی کے بھی ٹوکن میں جو ہے والیم بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا سلائٹلی ایٹی سی نے تھوڑا سا اثر نکالا ہے لیکن کیونکہ ایتھریم کے چانسز بن رہی ہیں گرنے کے تو یہاں پر ایٹی سی کے پرائز بھی ڈیفنیٹلی ڈاؤن کرنے والے ہیں سو گائز ہی خوب کہ یہ ویڈیو آپ کو فائدہ دے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ